اسلام علیکم پراپٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد اکیل زندگی میں کچھ غلطیاں ہم کر جاتے ہیں فینانشل معاملات کے اندر جس کو بڑا خیال رکھنا چاہیے اور ان فیکٹ زیادہ تر لوگ جب میں یہ بتاؤں گا باتیں تو آپ نے کی ہوں گی یا کہیں آپ سے سرزد ہو گئی ہوں گی یا آپ نے کسی نہ کسی کو ضرور دکھا ہوا کہ وہ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ تو کیونکہ غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ غلطیاں کرنے کی بجائے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں یا اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کے کانٹینٹ سے آپ یہ جان لیں کہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے وہ کون کون سی غلطیاں جو عام طور پر ہم سے ہوتی ہیں یا ہم کرتے ہیں آئیے اس پر بات کرتے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اپنے فینینشل کرنچ کے بارے میں اپنی فیملی کو نہ بتانا کاروبار کے اندر ایک سے حالات نہیں رہتے چیزیں بدلتی ہیں وقت کے ساتھ کبھی کرونا ہے کبھی بزنس میں سلمپ ہے کبھی بزنس بہتر چل رہا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی بزنس کے اندر ایسی کچھ چیزیں ہوں تو فیملی کو نہ بتائیں وہ وری کریں گے اصل میں یہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالی نے جو فیملی کا جو ایک سسٹم رکھا ہے انسان کے ساتھ وہ اس لیے رکھا ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم ہے تو یہ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں کاروبار کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے لیندین کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں اپنے فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہئے اس سے ایک تو ہمیں گائیڈ لین بھی اچھی مل جاتی ہے اور اس سے ہمارا ایک جو ایک فیملی کے ساتھ باؤنڈ ہے وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے ایک یونٹی سا بن جاتی ہے اور اس سے یہ ہے کہ ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے کیونکہ دراصل ہم فیملی کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ اور فیملی ہمارے لیے کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ فیملی کو بالکل نہیں بتاتے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑا گیپ کریئٹ ہوتا ہے اور ایک سٹیج پہ جا کے ہم دونوں کو یعنی ہمیں بھی اور فیملی کو ریلیز ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں یہ ڈسکس کیا ہوتا ہے معاملہ تو شاید یہ مسائل سے بچ جاتے اور اس سے فیملی کا فائدہ ہوتا ہے جو کہ نقصان ہوتا ہے ہو جاتا ہے عام طور پر نمبر دو آپ نے کتنا پیسہ کہاں لگایا ہے اس کا جو ہے نا اپنے نومینی کو جو ضرور بتانا یعنی وائف ہو سکتی ہیں فادر ہو سکتے ہیں مدر ہو سکتے ہیں تو یہ ان کو ضرور بتانا اپنی اولاد کو ہو سکتا ہے کہ کہاں کتنا پیسہ لگایا کیونکہ آج جو زندگی ہے وہ ایک اور طرح کی زندگی ہے کوئی اتنی جو ہے نا وہ سٹیبل لائف نہیں رہی انفیکٹ بہت سارے رولے ہیں بہت ساری زندگی کے چیزیں ہیں شہروں کے اندر جو لائف سٹیل ہے وہ بہت فرق ہو گیا ہے تو آپ نے کس کو کتنا پیسہ دیا کس کہاں کتنا پیسہ انویسٹ کیا اس کے پیپر ورک کیا ہیں یہ سارا پیپر ورک کی شکل میں ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی کو بتایا ہوا نہیں تو کوئی ڈائری منیج کرنی چاہیے تاکہ وہ پتہ لگ جائے بہت سارے کیسز کے اندر آپ نے اخبارات میں بھی سنا ہوگا کہ اچانک بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں لگا ہمارے ایک دوستی سمجھ لیجئے ایک ریل سٹیٹ کا بزنس کرنے والے تھے اور جو پچھلے کچھ سال پہلے وہ لہور سے کراچی کے لیے فلائی کیے اور ان کی جو جہاز ہے اس کو حادثہ پیش آ گیا اور اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر کاروبار کے اندر کچھ پتہ نہیں کہ کس کو کیا مطلب پیسہ لینا تھا اور پیسہ لین دین تو ہوتا ہی ہے یہ تو کاروبار کا حصہ ہے لیکن بہت ساری مسائل ہوئی اور ان کے بھائی ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی چیزیں تو یہ ہمیں زندگی کا کوئی حتمی پتہ نہیں ہے کہ لائف کب تک ہے اور کب ہے یعنی اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں تو لہٰذا کاروبار کے لیے یا پیسہ لین دین کا حساب جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے اور اس کی ہمیں کلیریٹی اور شورٹی ہونی چاہیے تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا چیز ہو جاتی ہے تو کم از کم کچھ چیزیں آرگنائز طریقے سے ہو جائیں اور فیملی ایک بڑے مسائل سے بچ جائے اور وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں نمبر ثری اپنی عام دری بڑھانے کے ساتھ اخراجات بڑھا لینا عام طور پر جن لوگوں کی عمر ذرا کم ہوتی ہے اور وہ ریل سٹیٹ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی انویسمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی زیادہ پروفٹس آ جاتے ہیں تو وہ عام طور پر وہ ڈائجسٹ کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب کاروبار میں بھی کبھی ہر وقت پروفٹس نہیں آتے ہیں ہر وقت زیادہ آمدنی ہوتی کبھی نقصان بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اخراجات بڑھے ہوئے جو ہیں اس کو بندے کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے نمبر چار شو آف کرنا شروع کر دیتے ہیں شو آف کی جو عادت ہے یہ بھی بڑی غلط ہے کچھ بھی ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی ذات کے لیے کرنا چاہیے نہیں یعنی اس کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہم اپنے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم فلفل کریں کسی کو دکھانا یہ فنانشلی غلطی بھی کرتے ہیں کہ بہت پیسہ اسی چیز پر خرچ کرتے ہیں کہ شو آف کریں اور نمبر پانچ کہ پیسہ آئے نہ آئے اخراجات کی سپینڈنگ جو ہے وہ کانٹینیو رکھنا کبھی پیسہ نہیں آئے اگر نہ آ رہا ہو پیسہ تو ہمیں اپنے اخراجات کو کارڈ ڈاؤن کرنا چاہیے اگر آ رہا ہو تو پھر ایک الگ بات ہے لیکن ہر وقت اخراجات اسی طرح جا رہے ہو اور پیسہ آ رہا نہ رہا ہو اور اس میں پسلہ ہوتا ہے اور وہ پھر اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں نمبر چھے سیونگ زیادہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں ارننگ زیادہ کرنی کوشش کرنی چاہیے عام طور پر لوگ جو ہے لوہر میڈل کلاس میڈل کلاس وہ سیونگ کی طرف توجہ دیتے ہیں حالانکہ سیونگ کے مقاملے میں چھے مینے تک آپ پیسہ سیو کریں جتنا آپ کو چاہیے اور اس کے بعد جتنا ہو وہ انویسٹ کریں اور اس سے بھی زیادہ ارننگ کی طرف فوکس کرنا چاہیے جب ہماری ارننگ بڑھ جائے گی تو پھر ہمارا انویسٹمنٹ بھی بڑھ جائے گی سیونگ بھی بڑھ جائے گی تو صرف سیونگ کرنا اہم نہیں ہے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا اور اس کے ساتھ ارننگ کو بڑھانا بہا ضروری ہے نمبر سیون پینی وائز پونڈ فولش عام طور پر کچھ لوگوں کی بجت کرنے کی بہت عادت بن جاتی اور چھوٹ چھوٹ چیزوں کو بجت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں کئی انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے کئی کوئی چیز خرید نہیں ہے کئی کوئی ایکسپینسیب چیز ہے ایکسپینسیب ٹول ہے تو وہ اس کو خریدتے ہوئے نہیں بار گین کرتے ہیں بجت نہیں کرتے ہیں اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بجت کرنے کے بجائے کوئی بڑی جو آئیٹمز ہیں اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے اور اس سے ہمارا پیسہ بچے گا یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم اپنے فینینسل معاملات میں غلطی کرتے ہیں اور ہر ایک سی ہو جاتی ہیں اور ہمیں ایک وقت کے بعد ان چیزوں کو سمجھ جانا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنی اکل سے دانش سے فہمو فراسس سے اپنی اچھی عداد کے تحت ان کو منیج کرنا چاہیے تاکہ ہم اخراجات زیادہ نہ کریں اور جو ہے نا اس طرح کی غلطیاں نہ کریں تاکہ ہم ہم مالی طور پر مستحق کم رہیں پرابٹی ویجن ٹی وی کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پرابٹی ویجن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کافی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیڈیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح زنویسٹ کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویجن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے بہت بہت شکریہ